پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ وہ ذات ہے تو اللہ حمید ہو جو ہے اس کے جو ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی مختلف مقامات پہ سترہ دفعہ سیونٹین ٹائم اس لفظ کو دورایا ہے اور اس کے جو ہے وہ عدد کبیر سکسٹی ٹو ہے باسٹھ اور مفرد عدد اس کا آٹھ ہے ایڈ گوہ ہے کہ جب اس کا ورد کیا جائے گا تو ہر آٹھ دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کرامہ سے یہ نام اپنے جلال کرے اور اس کے انوارات آپ کو ملے تو یہ بہت زبردست جو ہے نام ہے بڑی حمد و سنہ کا جو ہے خزانہ ہے اس کے فضائل فائد میں ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بری خسلتیں انسان کے اندر ہیں کوئی بری عادتیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ یہ عادتیں میری جو ہے رفع ہو جائیں اور کوشش کے باوجود نہیں وہ عادتیں اور خسلتیں ختم ہوتیں تو یہ روزانہ روزانہ نائنٹی تری ٹائم نائنٹی تری ٹائم اس کا ویرد کرے تنہائی میں بیٹھ کے یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو اور فورٹی فائ فائیو ڈیز کا یہ عمال ہے پنتالیس دن کا تو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ میری جتنی بری خسلتیں ہیں یا اللہ ان کو ختم فرما دے اور اچھی خسلتیں شمائل پیدا کر دے تو فورٹی فائیو ڈیز کے اندر کامیابی ہو جائے گی یہ اس کے اندر تاثیر دوسری تاثیر اس کے اندر کہ اگر بچہ ہے اس بچے کے اندر کوئی ایسی بری عادتیں ہیں جنجلات ہے یا بچے کے اندر غصہ ہے یا ایسی کوئی بری خسلتیں ہیں تو بچہ جو ہے جس برتن میں کھاتا ہے اس برتن کے اندر جو ہے جو ہے دم کرنا یہ یا حمیدو یہ دم کرنا ہے نائنٹی تھری ٹائم پڑھ کے اس کو پر دم کرنا ہے اگر کسی قلم سے اس کے اندر لکھ بھی سکے الحمیدو تو بیست ہے قلم سے لیکھ دیا الحمیدو پھر نائنٹی تری ٹائم پڑھ کے اس پہ دم کیا اب اس پہ پانی ڈال کے اس بچے کو پلائیں یا کھانا مانا جو کھاتا وہ ڈال کے ان کو دیں تو فورٹی ون ڈیز پبندی سے کر لیں آپ حیران ہوگے کہ اس بچے کا عجیب مصوط تبدیلی آئے گی اور وہ نیک تابدار ہو جائے گا اور اچھے خسائل اس میں ظاہر ہو جائے گی یہ اس کا تاثیر ہے اور ایک تاثیر بہت خوب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ چہرہ منور ہو جائے چہرے پہ ایک خاص نور ہو اور خاص قسم کی ایک جو ہے سنجید کی مطاند پیدا ہو جائے تو اس کے لیے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہی نام جو ہے آپ نے سیونٹی ون ٹائم ورد کرنا ہے یا حمیدو یا حمیدو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھرنا ہے پھونک لینا ہے اور پھر اللہ سے دعا کر لینی ہے اور یہ سیونٹی ون ڈیز ہی کرنا ہے پبندی سے زبردست تاثیر ہے اللہ تبارک وطال چہرہ منور کر دیں گے اور ایک خاص قسم کی طبیعت میں مطاند سنجید کی پیدا ہو جائے گی یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اولیاء صالحین میں شامل ہو جاؤں اللہ کے نیک بندوں کی فرس میں نام میرا آ جائے اس کے لیے بڑی تاثیر ہے کہ یہی ورد جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یا حمیدو اولا خیار مرتبہ درشیب یا حمیدو ہزار مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے اولیاء صالحین میں شامل کر دے ایسے عامال و افعال کی توفید دے دے کہ میں اولیاء شامل میں میری فرس میں نام آ جائے نوے دین پابندی سے عمل کرنا ہے اللہ تبارک وطالہ اولیاء صالحین میں شامل کر دیں یہ تاثیر ہے ایک یہ کہ ایک شخص بیمار ہے اور بیمار کی بیماری کا عالم یہ ہے سمجھ بھی نہیں آتی دوائیں بھی دے رہے ہیں مرض اور بڑھ رہے ہیں ڈاکٹر بھی پریشان ہے اس میں زبر ہے اس کی تاثیر اس کے لیے ہے کہ یہ مریض کے پاس بیٹھ کے جو ہے پڑھنے والا پڑھے گا یا حمیدو ایک سو پچیس مرتبہ ایک سو پچیس مرتبہ یا حمیدو پڑھیں اولا خیار مرتبہ درشیب پڑھ کے جو ہے اس مریض کے دونوں کانوں میں زور زور سے تین پھونکیں مار دینی ہیں تو اس کے چہرے پہ اور بدن پہ پھونک دینا ہے اور اس کی جو دوائیں ہیں یا غزائیں ہیں اس کے اوپر بھی پھونک دے اور اس کو دے دے تو یہ پابندی سے ٹوئنٹی ون ڈیز کرے گا زبردست تاثیر ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی بیماری کو شفاہ سے بدل دیں گے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ایسے اقوال اور افعال ظاہر ہوں کہ لوگوں کو اچھے لگیں لوگوں کو پسند آئیں میں ایسا بولوں کہ لوگوں کو پسند آئیں میں ایسا کروں کہ لوگوں کو اچھا لگے تو یہ بندہ ہر شخص چاہتا ہے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یا تو بلا تعداد ہر وز اس کا ورد رکھے یا حمیدو یا حمیدو جب موقع ملے اس کا ورد رکھتا رہے بلا تعداد اور اگر بلا تعداد ممکن نہیں ہے بھول جاتا ہے موقع نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے یہ دو ٹائم میں تین سو تیرہ رفعہ پڑھے صبح تین سو تیرہ رفعہ پڑھ لے شام میں تین سو تیرہ رفعہ پڑھ لے اول آخی گار مرتضی ابراہیمی پڑھ لے اور پڑھ کے اپنے بدن پر دم کر لے اور پھر اس کے علاوہ چلتے پھر جب بھی یاد آ جائے تو پڑھ لیا کرے لیکن اس کی پابندی نہیں یہ دو نصاب اس کے پوری ہوتے رہے تو یہ جو پابندی سے نائنٹی ٹو دے کرے بانوے دین زبردست تاثیر ہے خود محسوس کرے گا کہ یار ایسی بات کہ دی میں نے کہ لوگوں کو پسند آگئی اور ایسا کوئی میں نے ایکٹ کر دیا کہ لوگ نچھاور ہونے لگ گئے تو زبردست تاثیر ہے اللہ اس سے خاص قسم کی مقبولیت اور محبوبیت عطا کر دیتے سبحان اللہ اس میں تاثیر ہے اور اگر خواب میں یہ لفظ دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی ہاں اولاد کا سلسلہ جاری ہے تو اللہ تبارک وطالع ایک ایسا بیٹا اس کو عطا کریں گے جو دنیا کے اندر قابل تعریف ہوگا لوگ اس کی تعریف کریں گے اور لوگ ان کو تمہارے لیے گوئے کہ شباب کے لیے وہ بیٹا فخر بن جائے گا سبحان اللہ بہت مبارک حضرت یہ جو جو یا حمیدو الحمیدو اس میں جو میں نے سنا صرف وہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ صرف ایمپرویمنٹ ہی ایمپرویمنٹ ہے زندگی میں یعنی ہر لحاظ سے چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ بچہ ہو اس کے کیریکٹر کو بہترین بنانے کا طریقہ ہے اور کس کو شوق نہیں ہے اپنے آپ کو ایمپرویو کرنے کا چاہے زبان سے لوگ کہیں یا نہ کہیں دل میں سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم سب سے بہتر ہو جائیں اور خالی یہی نہیں کہ دنیا میں بہتر ہو جائیں اللہ کے نزدیک بھی ہو جائیں اولیاء سالحین بن سکتے ہیں اس کے ذریعے تو کتنی قیمتی بات ہے یہ الحمیدو اس کو پڑھیں اور اپنے آپ کو سب میں مقبول کر لیں آسان بات ہے بہت خوب عزت